صاحبان نے اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں آپ ان کی پوری تفصیل دیکھیں وہ صرف پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولٹیکل کنسیکونس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاب کہتے ہیں چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے ہم نے ان رائٹنگ کورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا اس میں تو شخانہ کا کیس بھی شامل ہے جس میں سشنججب صاحب پہ جس قسم کے پرشر ڈالا گیا ہے لہٰذا اس کے جو تناظر ہے کنٹنٹس ہے اس لیٹر کے کنٹنٹس میں اگر آپ دیپ لی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں دو جج نہیں تین جج نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ جج صاحبان اس پرشر سے متاثر ہوئے ہیں اس لیے لور جوڈشری تروہ اٹھ متاثر ہوتی رہی ہے اس پرشر سے اس انٹرپیرن سے یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ پانچ دنوں میں تین کنوکشنیں کروائی گئی تھی چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ ہو چکی تھی ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے بیٹے کا ولی ماں پوسپون کروایا گیا ہے اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس اگزامنیشن کی اجازت نہیں تھی ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا اس طریقے سے جج صاحب نے قائز کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے ارگومنٹس کے لیے لیکن ارگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا اسی طریقے سے ڈیسیجن دیئے گئے کہ ابھی ارگومنٹس نہیں ہوا تھا سیٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی اور خان صاحب کو ارسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالا جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پرشر میں دی گئی ہیں یہ ایک پوری پنامنا ہوا ہے ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں بازابطہ طور پر اس کے تناظر میں کنٹنٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے ایسا نہ ہو کہ کمیشنر راولپنڈی کے طرف ان کے بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکواری فور انیشیئٹ کی جائے اور جیوڈیشل کمیشن کے طرو اس کی انکواری ہو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکواری انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کریں یہ عدلیہ کی ازادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا عدلیہ اس سٹیٹ کا اس ملک خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے پچیس کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوک کے بغیر کسی فیر کے وہ پیسے لے کریں گے لیکن جو منصب بیٹھے ہوئے ہیں وہ منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاب کے طلبگار ہے اس پیسے عوام کے پچیس کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پر کاروائی نہیں ہوئی اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے لبس جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے دو چیز ہم کٹیگاری کے لیے آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں ایک یہ جو پیرا پانچ میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے دوسری بات انہوں نے جو لبس استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹکم کس لیے تھا تو جج صاحبان نے لکھا ہے to engineer judicial outcome in politically consequential matter یہ لوگوں کے جو قرائداری کے قوانین ہیں شپے کے قانون ہیں رینڈ کے کیسز ہیں سروس میٹر ہیں ریٹ پیٹیشن ہیں اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس political consequential کے لبس جج صاحبان نے لکھا ہے politically consequential matter میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے ہنیخ circumstances میں دو سو کیسز بنوائے تھے انہی circumstances میں خان صاحب کی conviction نے کروائی گئی تھی اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں فرزور مطالبہ کرتے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے جس میں چیپ جسٹس قاضی فائیسہ صاحب ہٹ کر رہے تھے انہوں نے بٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیر ٹرائل نہیں ملا تھا ان کو ڈیو پراسس سے محروم کیا گیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں جتنے کیسز ہوئے ہیں ان میں ڈیو پراسس اس دروش دروشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے وہ نل انوائیڈ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلامباد ہائی کورٹ فورن ان کو نل انوائیڈ ڈیکلیئر کرے اور خان صاحب کی فورن رہائی ہو یہ ججمنٹ ان پرشر میں دیئے گئے ہیں ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکواری کرو ان کی انویسٹیگیشن کرو اس کو ڈیپ لی دیکھ لو وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپنڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے ہم ساری وقلات انظیموں سے اپیل کرتے ہیں as a political party کہ وقلات انظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن عدلیہ کی ازادی کے لیے برسر فیکار رہا کرتی تھی لیکن unfortunately گزشتہ دو سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا سیاست کا زیادہ عملداری رہی وقلات کی politics میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رکھ سکا لہذا ہم وقلات کے سارے بار کانسل اور اسیسویشن سے درخواست کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی ازادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی ازادی کو اور انٹرپیننسی پری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے ہم سارے عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی ہم وقینوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کڑا ہوگا آپ کو پل پروٹیکشن دیں گے یہ ہم ذاتی سیاست سے بالا تر ہو کے کہتے ہیں میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کرو تو میں یہ کہوں گا پولٹیکس آر سائلنٹ ٹوڈے ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہے اور ہر جج لور جیوڈشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان اہم ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری نباتے ہوئے اپنا فرض انجام دیتے ہیں ہم یہی امید کے ساتھ انشاءاللہ ترو اوٹن کے ساتھ رہیں گے ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بنچ آج ہی کنسٹیچوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لاکے کل سے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بنچ اس کی ہیرنگ شروع کرے یہ لیٹر نہیں ہے یہ ایک چار شیٹ ہے یہ ایک کمپلینٹ ہے یہ چار شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونے چاہیے آپ سب کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفیس سے اسلام علیکم سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کالیگ اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف بیرس شگہور علی خان صاحب نے فرمایا اختتامی جملہ جو تھا وہیں سے میں آغاز کروں گا اور مختصرا آغاز کروں گا کیونکہ بیرسر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کی یہ لیٹر جو چھے وردی جج سائبان نے کل رات کو لے کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے پچیس مارچ دوزار چوبیس یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چار شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیر اعظم عمران خان صاحب جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے ان کے یہاں پہ لکھا ہو ہے آپ خود پڑھ لیجئے گا بہنوئی کو اٹھایا گیا اپڈک کیا گیا الیکٹرک شاکس دیئے گئے کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئی ریسٹ ہاؤزز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے وہ کس لیے کہ ان پہ پریشر اگزرٹ کیا جائے اور یہ انڈائٹ پوائنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے خواتین وزرات ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر گوھر علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہم لوگ انشاءاللہ اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسیملی ہے سینٹ آف پاکستان ہے صوبائی اسیملی ہے وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یا صرف ٹارگٹ وزیر آزم عمران خان صاحب تھے تو اس یہ سسٹم بلکل ایکسپوز ہو چکا ہے جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لاؤ نہیں رہا آپ کا جس وقت قانون کی باندستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسمنٹ ملک میں آئے کوئی فورن انویسمنٹ نہیں آئے گی ایسے کیسز میں بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے یہ متدد ابھی ایک چارٹ شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے وقت آگئے خواتین حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے میں سارے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی درخواست ہوگی خدا رہا آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس طرح کہ پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تیون کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کی مطابق جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی چاہے وہ میند کش ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ جس طرح بھی ہو پروفیشنل ہو سیاستدان ہو کوئی بھی ہو تو ملک ترقی خواتین و عزرات نہیں کر سکتا اور یہ بھی اہم بات بتا دوں جس وقت آپ ایک فرد واحد کو قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب کو جن کی پولیٹیکل پارٹی نے تین کروڑ ووٹ لیے تھے ان کی ان کو ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہے پرویز علیہ صاحب کو ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں ہمارے ایک سو آٹھ لوگ جو ملٹری پابند سلاسل ہیں جب ان کو آپ تارگٹ کریں گے تو کہی نہ کہی رب بھی لوگوں کے دلوں میں برائے راست وہ چنگاری اٹھا دیتے ہیں اور آپ دیکھ لیں جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا یہ چھ جا جزرات نے یہ خط لکھ دیا تحریری طور پہ ایک چارڈ شیٹ آگئی اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو ساروں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را اقدامات لیں سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائٹ کرنا چاہیے اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں یہ بہت اہم چیزیں ہیں یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دو راہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس کا تائین ہمیں کرنا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں نہیں دیکھیں یہ جو لیٹر آپ کی طرف آیا ہے یہ پرس ٹام اس قسم کا لیٹر آیا ہے اور صاحبان نے خود جسکر کیا ہے لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو کہا پولٹکس آر سائلن ٹوڈے دیکھو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے عدلیہ اس ملک کے ایک ستون کا مسئلہ ہے کسی بھی ملک میں ہمارے ملک میں کسی بھی وقت میں کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط ہے چاہے ابھی ہو رہی ہے پہلی ہوئی ہو کب ہوئی ہے ساری انٹرفیرنس ہونے چاہیے بھر ان اف ہز ان اف اب جب جس صاحبان نے اللہ نے ان کو اتنا حمد دیا اور انہوں نے ایک سٹپ لے ہی لیا اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اساملی کے لیول پر اٹھائیں گے پرونشل اساملی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے بلکہ اس بات بھی سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ججز کو تحفوز دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے اور سپریم کورٹ جب تحفوز پروائیڈ کرتا ہے تو وہ صرف ججز کو ان کی سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کرتا ہے وہ صرف ان کا ٹھینیور کے حساب سے نہیں ہوتا بل ان کو وہ ماحول بھی پروائیڈ کرنا ہوتا ہے جس میں وہ وداوٹ فیئر ان فیور جسٹس کو ڈسپنس ویٹ کر سکے اور انصاب کر سکے یہ اس کا متقاضی ہے سپریم کورٹ بہت شکریہ جی آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا مختلف ویو پوائنٹ ساتھے ہوتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں کئی ساتھیوں نے کہا کہ جی رات کو یہ آپ پریس کانفرنس کریں تو رات کو ہم لوگیاں کرتے تو تقریباً میرا خانے بارہ بجے رات کو پریس کانفرنس ہوتی تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ صاحبان ہی نہ آتے کیونکہ صبح آپ نے خود سہری کے لیے تیاری کرنی ہوتی پہلی بات یہ ہے نمبر ایک نمبر دو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ میں کرتے یا کہاں پہ کرتے دیکھیں کورٹس میں اندر جانا بھی آپ کو معلوم ہے کورٹ کے پرمیسز میں ہمارے وکلا حضرات کر سکتے ہیں پر ہم لوگ ایس پولیٹیکل ورکرز وہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھا کے اندر جانا پڑتا ہے اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے اپنے پارٹی آفیس کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے پارٹی آفیس کے گراؤنڈز پہ ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے لیے اپنا پارٹی آفیس آبیلیبل ہے ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں اور وہی بات ہم لوگ آگے بھی کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ ہو گئی یا اسلام آباد آئے کورٹ ہو گئی یا اور کوئی پرمیسز ہو گئی وہاں پہ وکلا حضرات وکلا تنظیمیں وہ ضرور کریں گی اور کر رہی ہوں گی کیونکہ وکلا اور بار اور بینچ کا چولی دامنکار ساتھ ہے اور وہ اس چیز کو سیاسی اس سے بالاتر ہو کے اٹھائیں گے یہ ایک صرف سیاسی پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف کیلی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر ایک پاکستانی شہری کا لو آبائیڈنگ سٹیزن کا مسئلہ ہے کہ جو کہ آئین اور قانون کی پاسداری کر رہا ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آپریٹ کرنا ہے لہٰذا ہر ایک کا اپنا ایک لائن آف تھوٹ ہوتی ہے پر ہم نے الحمدللہ اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات آتے ہیں اس کے این مطابق ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں پیریسٹر گوھر صاحب نے قانون سے بھی ملقات کی مجھے یہاں پہ اس کا موقع اٹھاتے ہوئے یہاں پہ شرازی صاحب کل موجود تھے اڈیالہ جیل میں ریڑی والا جا سکتا ہے سزوکی والا وہاں سے گزر سکتا ہے پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کی گاڑی اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں جا سکتی پوائنٹ کمبر ایک کیوں نمبر دو اہم چیز کہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ ساتھویں بار تھا کہ میرے پاس کوٹ آرڈرز بھی موجود تھے مجھے اڈیالہ جیل کا جو جیل سپریٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ اس نے اپنی کرپشن سامنے کر دی اور اس نے مجھے نہیں ملنے دیا بارہا بار اس نے کنٹیمٹ آف کورٹ بارہا بار اس نے کی ہے اور اس کے خلاف میں کنٹیمٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں بھی جاؤں گا اور پریولیج موشن بھی کروں گا باوجود اس کے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بارہا بار کہتا رہے کہ اس کو بلاو ہم نے بات کرنی ہے تو یہ چیزیں ریکورڈ کریں ہے شکریر لیکن جہاں تک آپ کے پہلے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے تو یہ کہ بات ترسلی ہے کہ اس قسم کا لیٹر پہلے نہیں آتا شمیم نے بھی لیٹر لکھا تھا جج صاحبان نے آن ان آپ اس قسم کے لیٹر لکھے ہیں ججز کو بھی لکھا جاتا ہے بر یہ جو لیٹر لکھا ہے کہ یہ ایک اپروپریٹ فورم کو بھیجا ہے جو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل ہے جنہوں نے کہا کہ ججز پہ اگر آپ نے شوکت عزیز صدیقی میں ایک پیرامیٹر سٹ کر لی ہیں سپریم کورٹ نے سٹ کر لی ہے تو یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور اس میں ججز دیمسلز چی ججز اب اسلامباد آئی کورٹ وہ دیمسلز کمپلیننڈ کی طور پہ جائیں گے تو یہ اس فورم پہ ہوں گے اور ہم نے مطالبہ کیا ہے اس کے لائٹ میں ہم انہیں پہ انشاءاللہ نظر رکھیں گے یہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ اپنا انجام تک اس مرتبہ یہ پہنچے گا اور اس پہ ضرور انکواری ہوگی اس کی فائنڈنگ ہوگی اور رام کے ساتھ شیئر ہوگی اور اوپن کورٹ میں ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ وقلہ برادری بھی جو ہے وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کرے گی جو دوسرا حضر الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے دیکھیں ہم سارے پولیٹیکل پارٹی سے اس ون کوائنڈ ایجنڈا پہ انٹچ ہے اور انشاءاللہ داؤن دلائن ہماری سب کے ساتھ ایک الائنسی بنتی چلی جائے گی جس میں یہ ہے کہ ہم وہ کہہ رہے کہ الیکشن فری ان فیئر ان ٹرانسپیر انٹ نہیں ہوئے یہ چیزیں ختم ہونے چاہے ہم ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بکلہ تنظیمی بھی ان کو اٹھائیں گی اگر وہ اٹھا لیتے تو ہم ان کو پولیس سپورٹ کریں گے ادر وائز ہم ان کو پولیس سپورٹ کرتے اور ہم ان کے ساتھ عدلیہ کے ازادی کے لیے پاکستان تحریک انصاف تو خان صاحب نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ میرے تحریک میری پارٹی کا مقصد ہی انصاف ہے وہ انصاف کے نام سے شروع ہوا ستائیس سال اس نے سٹرگل کی ہے وہ جیل جا چکے عدلیہ کے ازادی کے لیے عدلیہ کے ازادی کیلوں نے قربانیاں دیئے اور ہمیشہ عدلیہ کے ازادی ہی کے لیے لڑتے رہیں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ترو میں یہاں پہ صرف ایک بات کروں گا آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے بلکل ہم لوگ کریں گے جس طرح چیرمند صاحب نے کہا پر ماشاءاللہ پاکستان میں تو میڈیا بلکل آزاد ہے تو میڈیا کی ازادی کیلئے بھی ہم لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے بلکل ہم لوگ کریں گے